اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کارل ان گوڈ ایوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوائن کیا ہے دردانہ نجم نے جو کہ جنرلسٹ ہیں لہور سے بہت شکریہ دردانہ کیا جا پائی ہے ہم بات کریں گے ذرا الیکشنز کی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں بھی الیکشنز ہونے والے ہیں بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی لیکن اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی کے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے جو کہ مجھے صحیح فگر تو ابھی تک نہیں آیا سامنے لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو پی ٹی آئے کے لوگ ہیں ان کے ان کے نام ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یا ان کے اپلیکشنز جو گئیں تھے کہ وہ حصہ لینا چاہ رہے ہیں الیکشنز میں اس پر کوئی نہ کوئی اتراز لگا کر اور ان کو منع کر دیا گیا ہے تو آپ کو لگ رہے کہ یہ واقعی میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے یا ان کو الیکشنز سے باہر رکھنے کی کوشش ہے جی اسلام علیکم اچھا عرض و بات یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ان کے بہت سارے جو بڑے بڑے نام ہیں نا بہت بڑے فگرز ہیں یا محمد کرشی ہو گیا عمران خان خود ہو گیا بہت سارے اور عثمان ڈال وغیرہ بہت سارے حماد بذر وغیرہ سب کے کافی زیادہ جو ان کی فرس ٹیئر لیڈرشیپ ہے نا کم از کم ان کے تو نومینیشن پیپرز وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں اسی طرح اور بہت سارا ان کا جو کیڈر ہے پارٹی کیڈر ہے ان کے بھی نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں جن کے تو نام سرے پیرست ہے ناو مئی کے حوالے سے اچھا ابھی ظاہری سی بات ہے لوگ اپیل میں جائیں گے ابھی اپیل میں جائیں گے کچھ لوگ اپیل میں چلے بھی گئے ہیں بلکہ عمران خان کا تو میرا خیال ہے اپیل کے بعد بھی ریجیکٹ ہو گیا ہو گیا تو یہ کافی جو ہے نا سیریس سیچویشن ہے اصل میں جس انداز کے ساتھ پیٹی آئی کو راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان کے ساتھ ایک نو مئی کے بعد خاص طور پر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں نا اس سے بہت سارا شکو کشو بات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس پارٹی کو اس لیے یہ اپیل کے نومینیشن پر بس ریجیکٹ کیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ الیجبل نہیں ہے سب یہی کہہ رہے ہیں سب کا اشارہ کسی اور سورس کی طرف ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے ماورائے قانون ماورائے آئین ماورائے سب کچھ جو اپنا جو ہے نا وہ ڈنڈا چلا رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے مطلب کئی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے اساسے جو ہیں وہ غلط ڈیکلیئرڈ ہیں اب یہ میں ٹوٹر بھی دیکھ رہی تھی اب ہینا پرویز بٹھ ہیں صاحبہ ہیں پی ایم ایل این کی انہوں نے کہا ہے انکشاف کیا ہے کہ جی ان کے کاغذات نامزدگی اس لیے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ میں ریجیکٹ غلط کیا ہیں اساسے غلط ہیں اور انفرمیشن غلط ہے جو پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے جو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آئی اگر وہ غلط ہے تو وہ تو ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ اس کا وہ اگر اگر یہ بات ہے اگر یہ غلط ہے نا تو وہ اپیل میں جائیں گے وہ دوبارہ سے کاغذات ان کو ٹھیک کر کے تو مگر مگر ایک چیز اور ہے اس میں ایک چیز اور میں کہوں گی کہ الیکشنز میں تو پہلے بھی ایجنسیز اور پاکستان کی جو جو لوگ ہیں یعنی جو پالیسی میکر ہیں یا جو ایجنسیز ہیں وہ تو پہلے بھی جو ہے گڑھ بڑھ کرتے رہے ہیں الیکشنز میں امران خان کے الیکشنز جب جیتے تھے اس ٹائم پہ بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جی ریزلٹس بدل دیئے گئے تو یہ اس فارمیٹ پہ کیوں نہیں جا رہے اب یہ روکنے والا تو بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ امران خان کی پارٹی کو نہیں آنے لیا جا رہا ہے پہلے پہلے والا ایک گیم کیوں نہیں کھیل رہا ہے نہیں 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 دیکھیں نا اس بار امران خان کے ساتھ کر کے رہے ہیں آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی نا دیکھیں امران خان کو نکالا بھی انہوں نے آئینی طریقے سے امران خان کے ساتھ یہ قانونی ڈاو پہ چلا کر نا اس کو قانون کو اور طرح سے مجھے کہتے ہیں نا تصویر الٹی لگا تھا لیکن لگانی تصویر ہی ہے تو اس طرح کر کے یہ امران خان اب اب ہم سب کو پتا ہے کہ کونسا وہ نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے سارا ساری چیزیں سب کو اوپن ہوگی سب کو پتا ہے تو وہ اسی طرح سے امران خان کے ساتھ یہ لیکن اس زمانے میں بہت بہنٹ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا تھی method in the madness ہونی چاہیے انہوں نے کہا چلیں ہم madness تو کری رہے ہیں method کے ساتھ کر لیتے ہیں اب ان سے وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اتنا برا ایکس فوز ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ بھی نہیں چل رہا نا تو وہاں بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت بات ہوتی تھی وہ وزارت زراعت کی agriculture لوگوں کو اٹھا کے لے جانا یہ کہ آپ کے بعد بلکل صحیح ہے کہ اس وقت جا تھا اس وقت کرتے تھے بلکل اس وقت بدماشی تھی اب انہوں نے کہا بدماشی نہیں کریں کہ کانونی طریقے سے کریں گے لیکن اس میں بھی لوگوں کے جو شکوک و شبات ہیں وہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے قائم ہے جس طرح سے پہلے تو سب کو پتہ ہے کہ یہ دھانگلی ہو رہی ہے یہ پری پول انجینری ہو رہی ہے تو ابھی بھی ہو سب کچھ وہی رہا ہے صرف وہ جیسے بولتے ہیں طریقہ وارداد بدلا ہوئے ہیں اب طریقہ وارداد قانونی کر کے کر رہا ہے کوشش کیا ہے نا قانون کو پہلے بھی قانونی کی تھی ہیں میں نے آپ دیکھے نا اب نواز شریف صاحب کو نکالا تھا عدالتوں سے کے ذریعے نکلوایا تھا نا لیکن وہ الگ بات ہے کہ اتنا بھونڈا طریقے سے کام کیا تھا تب بھی جب اکامہ وہ کہتا ہے نا خودا پہاڑ نکلا اکامہ ملکل لیکن جب بھی ہم نے دیکھا کوئی بھی گرمنٹ آئے چاہے نواز شریف کیوں امران خان کیا کسی کی بھی جب بھی دیکھا ہے تو چاہے وہ فورنگ پالیسی ہو چاہے اکانومی ہو یا کوئی بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے تو آرمی چیف جاتے ہیں اسے ملنے کے لیے آرمی کے لوگ جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں اجنسیز کے لوگ مل رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کا وہاں کوئی کام ہوتا نہیں ہے ہم اگر کسی اور کنٹری کو دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح سے میٹنگ نہیں ہوتی پرائی منسٹر تو پرائی منسٹر میٹنگ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آرمی چیف بھی بیٹھیں یا اگر کہیں باہر گئے تو اب بھی چائنا گئے ہوں چاہے امریکہ گئے ہوں کچھ گئے ہوں تو ہر طرف سے ہول تو انہی کا ہوتا ہے لیکن پھر جب گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پاتی اس وقت آپ کی خیال سے پبلک جو ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھ پاتی کہ یہ پرائیٹیشن کی غلطی نہیں ہے ان لوگوں کی ہے جو اس گورنمنٹ کو چھلا رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتی کہ یہ بالکل پورا سچ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے گناہ کرنے والا گناہ کروانے والا دونوں گناہ دونوں غلط ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے مجھے کسی کو سپاری دے دی کہ جا کے فلانے بندے کو تم مار آدل دانے ٹھیک ہے میں آکے اس کو مار کے آکے میں کہوں کہ یہ تو آرزو نے پیسے دیئے تھے تو اصل تو قلپریٹ آرزو ہے اس کو پکڑے تو وہ کہیں گے جی بھائی صاحب آپ نے مار ہے اس کا کیا ہوگا تو غلط تو ہم دونوں ہیں نا تو سیاستدان اتنے ہی غلط ہیں جتنے وہ لوگ ہیں ان کے سہولتکار ہیں یہ ایک دوسرے کے سہولتکار ہیں اچھا اس کی مثال آپ کو آپ میرے ساتھ اس کے ہوتھ ہو ابھی آپ نے وہ دیکھا ہے وہ عارف سعید صاحب جو بیس سال کے بعد ریٹائر ہوں وہ نے رستیفہ دیا ہے پاکستان اولمپک فیڈریشن کے جو صدر تھے انیس سال میں ہم لوگ اولمپک سے باہر بھی ہوں ہیں دو دفعہ دو تین دفعہ ہماری کھیل کا مطلب ستیہ ناس ہو گیا اچھا انیس سال میں کسی سیاسی حکومت میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کرتے ہیں ان کو گلا کے پوچھتے ہیں بھائی صاحب جس دن پہلی دفعہ اولمپک سے باہر نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کیک مر کے باہر نکالتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سہولتکار ہیں یہ ایک دوسرے نیکسز اس کو کہتے ہیں ملے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ عوام عوام کو اس وقت اور طرح کا حصہ ہے جو عمران خان کی طرف سارے ٹلٹ ہوئے ہوئے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ بغزِ علی میں نہیں بغزِ معاویہ میں یہ سارے کر رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں کچھ اور دکھاتے تھے اور کر رہے ہیں کہتے تھے کہ جی نواز شریف چور ہے نواز شریف مودی کا یار ہے نواز شریف یہ ہے نواز شریف وہ ہے ہم دس بارہ سال ٹرک کی بتی کے بیچھے لگے رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ جی ایک کلین مین آئے گا اور اس کے بعد اٹھو کہ وہ تو بہت بورے تھے انہوں نے تو مری لانڈرنگ کی ہوئی تھی انہوں نے ٹیلر فائنسنگ کی ہوئی تھی انہوں نے اس وامہ اللہ سے پیسے لے کر بے نظیر کی حکومت گرائی ہوئی تھی انہوں نے آئی جی آئی بنائی ہوئی تھی وہ تو انہوں نے باہر کے ملکوں میں اپنی فیکٹریوں میں انڈینز کو نوکریاں دی ہوئی تھی they were scum of this earth ایسے ہی تھا نا آپ نے ایک دیفتہ کو کھڑا کیا جس نے آکے ڈھڑنا بھی دیا جس پاکستان میں تو کوئی مسیح ہے ہی نہیں سوائے میرے اور آپ اس مسیح کو لے کر آئے یہ تو ہنڈر پرسن یقین ہے بیسے تو عمران خان کا بہت بہت ووٹ بینک ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر وہ ایک ایک ٹرم اور انتظار کر لیتا تو خود بھی آ سکتا تھا لیکن خیر ہماری ایک روایت ہے کہ پولٹیشنز اس طرح سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو یہ جو ہے عمران خان کا آنا اور یہ ساری چیزیں یہ سب عوام کو پتہ ہے سار لیکن یہ میں جو بات آپ سے کرنا چاہی تھی کہ اب بھی جو عمران خان اب جب اس کو نکالا جس طریقے سے اور پھر جس طرح سے عمران خان خود گیا اس نے وہ رات بارہ بہتر بیٹھا رہا سب کو ایکسپوز کر کے وہ گیا وہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو پلکے پاکستان کی قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ اتنے بے فکوف نہیں ہیں آپ آج ہونے دیں یہ ان کے نواز شریف لوگوں کے غصے میں جو ان کو واپس دے کر آئیں ان کے غصے ان کے ریاکشن میں بھی عمران خان کو لوگ واپس لا رہے ہیں this is all reaction مگر یہ بھی تو سچ ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان سے گورنمنٹ چلنی رہی تھی اور ہر چیز میں جو ہے وہ صرف اور صرف نقصان ہوا ہے عمران خان چاہے اکانومی ہو چاہے عمران خان کا ملنے کا طریقہ ہو جو باہر سے ڈیلیگیشنز آتے تھے یا کوئی بھی ہیڈ جس طرح سے عمران خان ہم سے ملتے تھے اور جو بھی باڈی لینگویج ہوتی تھی اور عمران خان کا اپنے الفاظ ہیں جی مجھے تو ایسے گورنمنٹ مل گئی کہ میری تیاری کوئی نہیں تھی اور وہ جو وہ دعوے کرتے تھے کہ ٹیم ہے وہ ٹیم کبھی کبھی دکھی نہیں ایک منسٹر اٹھایا ادھر سے اٹھایا ادھر بٹھا دیا کوئی اور منسٹری دے دی اسد امار اور یہ فواز چودی گول گول جو گھومتے رہتے تھے سب کے سب تو یہ بات بھی انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ بہت اگر آپ دو سو فی سے ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اس کا طریقہ کیا تھا اس کا طریقہ یہ تھا میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگ پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر تھے میں ہم لوگ ملتے تھے آپ بھی ملتی ہوں گی ان کی اتنی بری ریپوٹیشن تھی اتنی بری ریپوٹیشن تھی کہ لوگ انہیں کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا کہ ہم نے ان کو لے کر نہیں آنا بھئی آپ ان کو سیاسی موت مرنے دیتے ہیں آپ ایک ڈیموکراتک پروسس کو چلنے تو دیتے ہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ارے میں بے تہاشہ لوگوں کو جانتی تھی جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو ووٹ ہی نہیں دینا لوگوں کا غصہ تھا کہ انہوں نے ہم سے جھوڑ بولا کہ ان کے پاس تیاری کے ساتھ آئے ہیں ایون جو جنرلسٹ ان کے حق میں تھے وہ بھی ان کے خلاف ہوتے جا رہے تھے آپ ان کو اس نے اس پارٹی نے اپنی سیاسی موت مر جانا تھا یہ تو میں تو ان کو تو آپ نے زندہ کر دیا مردے کے اندر آپ میں جا کے کہا کہ جی چلو اب زندہ ہو جاؤ خود ہی ہم نے آپ کو آپ مر رہے ہیں وہ تو وینٹی لیٹر پہ بھی نہیں تھے وہ تو وینٹی لیٹر پہ اترنے والا تھا انتے ہمیں ہم ہر بندہ کہتا تھا مگر وہ تو سیونٹی فائی ویر سے یہ ہی ہو رہا ہے سیونٹی سکسی ویر سے کہ پاکستان میں تو کوئی گورمنٹ نہیں چلتی ہرے کوئی پہلے سے وقت سے پہلے گرا دیا جاتا ہے ایسے تو نواز شریف گورمنٹ تین بار گری بنظیر بھٹو کی گئی کئی لوگوں کی گئی تو پھر تو وہ سب ہی غلط ہیں یہ تو ایک غلط بہنس ہے کہ گورمنٹ کو نکال دیا جاتا ہے یہ تو ہم اس بات پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں نکالا جاتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کون سی فورسز ہیں جو اس پورے سسٹم کو کولیپس رکھنا چاہتی ہیں لولا لگڑا رکھنا چاہتی ہیں تو اس سے فائدہ تو دیکھیں ایک خاص کلاس کوئی ہو رہا ہے نا یہی بات صحیح ہے دیکھیں نا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ عمران خان آپ کہہ دیتے اچھا چلیں آپ نے بہت ہی انٹروین کرنے آپ کو بہت محبے بھوگر وطن ہے عمران خان نہیں مان رہا تھا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو کہہ رہے تھے الیکشن کروا دیں کتنی ساری تو آپ کو دیکھیں نیریٹیوز آتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک وقت پہ کہتا ہے نواز شریف کہ جی ہم نے تو پی ڈی ایم کی حکومت کو لے کر نہیں آنا تھا ٹھیک ہو گیا اسے دفعہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس نے چڑھائی کر دی اسلام آباد میں اور اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے تو میں نے کہا کہ اب نہیں اب ہم جو ہے نا الیکشن نہیں کرائیں گے وہ آپ ان کے نیریٹیوز دیکھیں کتنے سوچ ہو رہے وہ تو اب ان کا بھی ایک اپنا ایجنڈا تھا جو جس ایجنڈنے کے لیے ہوا آئے تھے آتے ہیں اپنے کیسز اور پھر آکے دیکھیں لوگوں کا ریکشن کیوں نہ آتا اب آئے شباز شریف آتے ہیں سارے گناہ ماف ہو گئے دو تین مہینے کے اندر اندر سب کے کیسز آپ نے چو سولہ مہینے کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گئے مریم کلین ہو گئی حمزہ شباز کلین ہو گیا شباز شریف کلین ہو گیا نواز شریف اچھا لوگوں کا ہوا پتے ہیں کیا عرض ہو لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا یا تو وہ سسٹم اس وقت غلط تھا یا سسٹم اب غلط ہے کسی ایک وقت میں سسٹم غلط ضرور تھا تو وہ کون سا سسٹم کب غلط تھا یا تو آپ لوگوں کو آکر کلین ہو کر بتا دیں کہ جی اس وقت سسٹم ٹھیک تھا اب غلط ہے یا اب ٹھیک ہے تب غلط ہے تو we don't people are living in a gray area which is not مطلب وہ کوئی اتنا healthy تو نہیں ہوتا کسی ملک کے لیے اور یہ نہیں چلنے والی بات تو again بھاگ بھاتر کون جاتا ہے اس فوجیوں کی جی ایچکیو میں کہ جی ہمیں آپ بچائے ہیں کیوں پی ڈی ایم بنائی آپ سیاستدانوں سے کیوں نہیں پوچھتے سیاستدانوں نے پی ڈی ایم کیوں بنائی سیاستدان آئے اچھا چلے فوج اسٹیبلشمنٹ نے کہا پی ڈی ایم کو بنا دیا کہ جی آپ آجائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ no vote of no confidence لیا جب یہ بات کیوں یہ لوگ مانے یہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے ہم ایک اس بندہ آیا ہو ہے we will give him tough time in the parliament جیسا مرضی آپ کی بات ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک parliament میں آپ کی بات ہی نہ سنوائی ہو یہ بھی تو سننے میں آئے تھا کہ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ ظاہر ہے کئی جی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہی کی طرف سے کہ جی آپ دس سال کے لیے آئے ہیں آپ کو دس سال تک چھیڑا نہیں جائے گا اس وجہ سے بھی عمران خان اور ان کے کئی ساتھی جو ہیں وہ بلکل آپ سے باہر ہو گئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم ہر ایک پر ٹیک کر رہے تھے وہ ہر ایک پر ٹیک کر رہے تھے اچھا وہ کر رہے تھے نا وہ تو اسی لیے تو وہ ضلیل ہو رہے تھے ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ایک party آئی ہے وعدہ کر کے کہ ہم انٹی سٹیٹسکو پارٹی ہیں انہوں نے تو سٹیٹسکو والی پارٹیوں سے بڑھ کر مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ پیش کیا تو پارلیمنٹ میں کیا ہنگامہ آ رہی ہوئی کتنی گندی گالیاں نکالی گئی کس طرح لوگوں کو ضلیل کیا گیا مراد سعید کس طرح اچھا لکوت کر رہا تھا اس کے بعد ان کے لوگ کس طرح سے ایکسپوز ہو رہے تھے سرتاج گل ہے اس کا انٹلیکٹ کس طرح سے ایکسپوز چیزیں ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں اپنے جگہ پر انفولڈ ہو رہی تھی خود ہی ہو رہی تھی ڈیمکریسی کا یہی آپ لیکن آپ نے میں سیاستدانوں کو بھی یہ بلکل سیاستدان اس کے ساتھ آپ ملے ہوئے بلکل ان کا نیکسنس ہے اس کے اندر آپ نامانتے ہیں جس چارٹر آف ڈیمکریسی چارٹر آف ڈیمکریسی کی سپیرٹ کیا ہے انہوں نے نواز شریف نے بے نظیر میں بیٹھ کر ایکزائل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ enough is enough ہم نائنٹیز میں یہ ہوا تھا نا ایک میں بے نظیر جاتی تھی GHQ کہتی تھی میری اس سے جان چھوڑا نواز شریف جاتا تھا GHQ کہتا تھا یہ ہوتا ہے evolving door evolving door اس کے بعد دونوں کو انہوں نے kick out کر گیا کچھا لو جی دونوں نکلو بھائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب ہم یہ نہیں کہ بہت ساری اس میں چیزیں چٹ ایک اس میں یہ بھی تجربہ عمران حرمی تک تجربے کے طور پر لائے گئے تو تجربہ فیل ہو گیا ان کا نہیں یہ غلط بات تجربے کے طور پر پھر آپ پھر آپ کی تجربے کے طور پر آپ لے آئے آپ تجربہ سام رہ گیا تھا نا تجربے کو پورا ہونے میں تجربے اس طرح نہیں ہوتے کہ تجربہ ہو گیا نا تجربہ پہل ہونا تھا آپ اچھ میں جو آپ کو کہہ رہی تھی آپ اتنے powerful ہیں نا کہ آپ پی ڈی ایم بھی بنا سکتے ہیں پی ڈی ایم establishment جو ہے پی ڈی ایم کو support کر سکتی ہے اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ دو ووٹس دو ووٹس تھے نا اس سے زیادہ تو ووٹ نہیں تھے اس کے پاس شباز شریف کے پاس دو یا تین چار ووٹس تھے جب اور اس کے بعد یہ ان کی حکومت بن گئے ہارلی ٹو ووٹس تھے تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ پیچھے pressure rise کر کے کہتے ہیں کہ no no derailing of democratic process آپ early election announce کروائیں جب آپ اتنا کچھ کرا سکتے ہیں تو آپ early election announce بھی کرا سکتے ہیں اور early elections آپ کو پتا ہے برطانیہ میں چار سال میں تین دفعہ بھی ہو سکتے ہیں مگر آپ کو یاد ہے جب عمران خان کا جس وقت of no confidence والا سلسلہ چل رہا تھا ہوا نہیں تھا لیکن سلسلہ چل رہا تھا کہ شاید کروائیں گے یا کچھ اس وقت پاکستان کی economy کی کیا حالت تھی پاکستان سے لوگ کس طرح سے بھاگ رہے تھے ڈالر ریٹ کہاں چلا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ بس یہ ختم ہونے جا رہا ہے اب پیسہ نہیں ہے اس اس قسم کی باتیں سپل رہی ہیں اس قسم کی باتیں شہل رہی ہیں نہیں نہیں آپ مسلیٹ کر رہی ہیں عمران یہ سولہ مہینے میں ہوئے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کیا اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے ایمازون بھی آ رہا تھا پاکستان میں اس سے پہلے بہت سال یہ تو سولہ مہینے میں تو شیل بھی واپس گیا ٹیلین اور واپس گیا ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے یاد ہے میرے تو کچھ انڈین دوست جو ہیں وہ یہ تک کہتے تھے کہ تم نکل جاؤ میں بھائی کا نکل جاؤں وہ انڈین انڈیا تو دیکھے نا انڈیا تو کہہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نکل جاؤں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ تک لوگ کہہ رہے تھے گسرے تھے کہ پتنی کیا حال ہوگا تو آپ نکل جاؤں وہ ایک کو سنیں جو آپ اس سولہ مہینے میں یہ سارا کچھ آپ سینیریو دے رہی ہیں نا دیکھیں نہ میں یہاں عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھی ہوں نہ میں اس کی پارٹی کیوں ہم بات کریں جو فیکٹ پر بات ہے بات یہ ہے کہ جو آپ سینیریو پیش کر رہی ہیں نا آخر ابھی ہم نے اس سے پہلے کیا بات کی اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ انہوں نے اپنی سیاسی موت مر جا اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایکنومی پر فارمس بہت بری تھی ان کے پاس تو فورن منسٹر بھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی وہ بلکل وہ بات آپ کی صحیح ہے اپنی جگہ پر ایک اور بھی ہے ایک background سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا تھا جی ایک اور narrative ہاتا ہے کہ میری کوئی چلنے نہیں دیتا تھا اچھا بھی آپ کی چلنے نہیں دیتا تھا تو آپ moral ground کے اوپر resign کرتے تھے تو بات اتنا جو آپ نے چیزوں کو relative دیکھتے ہیں life میں کوئی چیز relative ہی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ کیا تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ 16 مہینے میں جو پاکستان تباہ ہوا ہے وہ اتنا تباہ ہوا ہے جو عمران خان کے تین سال میں ہوا نہیں یہ شباز شریف نے خود کہا ہے کہ یہ اس پورے دور میں پندرہ بیس سال پاکستان پیچھے چلا گئے لوگ جتنے لوگوں کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس دور میں ڈیمیج نہیں ہوا ہوگا اس دور میں اپنا طور پر ڈیمیج ہو رہا ہوگا پاکستان کیونکہ تب بھی ہم وساکھیوں پہ کھڑے تھے نا ہمارا ڈیٹ اوپر جا رہا تھا تب بھی ڈالر کنٹرول ڈالر کو سمجھنا ہمیں ڈالر کی مکینک تو پتا ہے نہیں ہم کوئی اکانومیس تو ہے نہیں ہم نے سن لیا جو ڈالر اوپر چلا گیا اکانومی بیٹھ گئی ہمارا یہ تو ڈالر اوپر چلا گیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا نے خود اپنی اپنی کرنسی اتنی ڈیویلیو کر دی تھی ڈالر کو اوپر جانے دیا تھا اس کے بعد ان کی اکانومی جو ہے وہ بیلڈ ہوئی تھی پاکستان ہم چائنا سے کمپیر نہیں کر سکتے بلکہ ہم کسی سے بھی ہمارے پاس ہمارے پاس کہ اکانومی کو چلانے کے کوئی میز ہوتے ہیں کچھ طریقے کار ہوتے ہیں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں وہ پرنسپلز ایک ترقی آفتہ ملک بھی وہی پرنسپلز کچھ پرنسپلز کرتے ہیں ایک ڈیویلپنگ کنٹری بھی وہ بھی یہ ڈیوز کرتے ہیں وہ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ امران ہن کے ٹائم میں کافی مشکلیں تھیں وہ چیز سے انکار نہیں کہہ رہا مگر آگے فیوچر کیا دیکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ہوں گے اور اگر ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم کوئی جو بیٹھے ہوئے اپیرنٹلی جو 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 ہم کے نظر آ رہا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو ایک شوق ہے کہنے کا مجھے لگتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے انٹرنیشنل کیومنٹی جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکرائٹک پروسس آئے انہوں نے تو اغوانستان میں بھی ڈیموکرائٹک پروسس بیس سال رکھا تھا وہ الگ بات ہے کہ ان کی ہنٹ سے ہنٹ بج گئی تھی وہ ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے ٹھیک ہے نا ہم وہ کبھی ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ بیس سال ان سے پوچھیں کہ جی آپ یہاں کیا کر کے گئے ہیں کہ آج کی خبر ہے کہ وہاں کی جو ڈاکٹرز فیمل ڈاکٹرز ہیں وہ انڈرگراؤنڈ چلی گئی ہیں یہی پاکستان میں فیمل ڈاکٹر انڈرگراؤنڈ چلی گئی ہوتی تو انڈیا اور پاکستانی چینلوں کے اوپر تو فان آیا ہوتا ہے کہ جی پاکستانی عورت مر گئی پاکستانی عورت تباہ ہو گئی جی پاکستان میں عورتوں کے حقوق اتم ہو گئے لیکن وہ جو بیس سال وہاں ساری حکومت کر کے گئے ہیں وہ ہم لوگ چپ ہیں بیٹھے ہوئے چپ ساتھ کے کیونکہ ہم نے ٹارگرٹ پاکستان کو کرنا ہے وہ ایسا نہیں ہے پیسے تو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے نہ پاکستان میں نہ اکبانستان میں نہ کہیں بھی اور نہ پاکستان ریپریزنٹ کرتا اسلام کو اسلام دنیا بہت بڑی ہے دبائی بھی ہے اسلامی وہ بھی ایک کم اثر میں ہم میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ پاکستان is a reflection of اسلام پاکستان has its own version of اسلام اس کا آپ مزاق اڑائیں اس کے آپ دل دکھائیں یا کچھ بھی کریں وہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن پاکستان میں کسی حکومت نے پرابلم یہ ہے کہ کسی حکومت کو آپ perform تو کرنے دیں کام تو کرنے دیں تھوڑا بہت سب کی آپ لوگوں نے بانک پھینچی ہوتی ہے اور آپ ان کو دبا کر رکھتے ہیں ہر ایک کو یہ ڈر ہوتا ہے وہ جیسے ہو نا کہ آپ باپ کہیں نوکری کر رہے ہوں اور آپ کو ہر وقت مجھے نوکری سے نکال دیں گے مجھے نوکری insecurity ہو تو وہ جو worker ہوتا ہے وہ سارا وقت اپنی جوب بچانے میں کام کرتا رہتا ہے اب وہ جب جوب بچانے میں لگا ہوگا تو کیا کرے گا اس کے ساتھ بھی دوستی کرے گا politics کرے گا یہ حرکتیں وہ حرکتیں آپ کا فوکس تو ختم ہو جائے گا نا اپنے کام میں سے نہیں بلکل ایسا یہ لیکن بہرحال افسوس ہوتا ہے دیکھ کر پاکستان کی حالت چاہے کوئی سی بھی گورنمنٹ آئے حالات نہیں بدلتے نہ لوگوں کے اور نہ ہی country کے وہی وہی حال رہتا ہے بلکہ بچ سے بہتر کی طرف ہی چلا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کو یہ جو human rights کی ہم بات کرتے ہیں ابھی آپ امریکہ میں نا آج کل worker union organization کے اوپر انہوں نے پورا bill بھی نکالے بلکہ امریکہ کی history میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بائیڈن نے خود ایک union worker union جو تھی اس کے ساتھ مل کر مظاہرے میں حصہ لیا تھا تو جب تک لوگوں کے اندر شہور democratic process اصل میں یہ ہوتا ہے فرانس میں آپ دیکھیں ذرا سی بات ہوتی ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور بار بات پر بات بات پر وہاں امریکہ میں دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ہماری problem تو یہ ہے نا کہ ہمارے لوگوں میں ہمارے لوگوں میں ایک understanding develop ہوگی ہمت نہیں ہے اب اس کے لئے ذرا ہیں میرا شکال ہے میں بھی اس میں شامل ہوں اب میں پی ٹی آئی کے worker کو پوچھتی ہوں نا workers بھی یا supporter بھی کہ بھئی آپ کا اندر ہے آپ کا leader ہے تو آپ جائیں گاہیڈ نکلے ہو کہتا ہے نہیں جی نہیں بس ٹھیک ہے وہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے you understand اب ابھی ہمارے ہم لوگ پتہ نہیں stage one پہ ہیں جس میں لوگوں کو پتہ ہے everybody is talking کہ یہ غلط ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہمارے بے وکوم بناتے ہیں ہمیں یہ کرتے ہیں دیکھیں ہم سائے ملک کہاں سے کہاں چلے گیا یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا سب کو پتہ ہے awareness ہے لیکن step two جو ہے نا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا یہ سب ہی لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے public بھاڑ نہیں آتی پیسہ دے کے بریانی کلا کے پیسہ دے دیا public آتی ہے کئی دفعہ یونان خان کے جلسوں میں بہت سائے لوگ جو خود جاتے تھے لیکن وہ اب ہمیں نہیں پتا وہ کتنی تعداد میں ہے کیونکہ کچھ لوگ تو گئے تھے نا خود بھی جاتے تھے لیکن وہ تو ایک ہے نا کہ چلے آپ خوشی خوش گئے ہیں گانا بجانا ہسی بزاگ لیکن ایک الگ سائٹ بھی ہے نا کہ جب آپ کی آپ نے میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف کوئی نہیں باہر نکلتے ہیں ہاں یہ کہہ رہی ہو کچھ بھی ہو جائے مہنگائی کے خلاف میں نکلتے ہیں مہنگائی ہو گئے چپ کر کے بیٹھ گئے چلے کرتے رہے وہ ایک دفعہ نکلے ہی نکلے آئی رمیمبر بجلی کے خلاف تو وہ بیچ میں ہماری لوگ بیچ میں بے ایمان اللہ کا شکر زیادہ ہیں وہ جماعت سامی بیچ میں آگئی اس سے سارا ہائیجرٹ کر لیے ملکل اچھا یہ ہے لیکن بہرحال ہم یہی امید کر سکتے ہیں صرف کیونکہ میں ہمیشہ پوزیٹیف سوچتی ہوں میں کبھی بہت زیادہ اس طرح سے نہیں سوچتی کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا مجھے خلقی سی امید ہمیشہ رہتی ہے کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے شاید کوئی ایسا لیڈر شاید کوئی ایسا کوئی انسان سامنے آئے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی ہو کہ جو جو تھوڑا سا سوچیں کہ پاکستان کو بھی ٹھیک کرنا ہے صرف اپنی جیبے نہ بڑھنے والے ہو پھر اصل بات نہیں ہے کہ یہ جو سب سے بڑا میں ابھی کسی سے بات کر رہی تھی کہ آپ بلوچستان میں چلے جائیں ہم ہمارے جو بلوچستان میں جو پچھلے کور کمانڈر تھے آسیم باجوا صاحب ان کے جب اساسے سامنے آئے تو وہ پاپا جونز ایک کور کمانڈر جب ڈیٹائر ہوتا ہے تو وہ عربو پتی ہوتا ہے بلوچستان کا لیکن بلوچستان کی کمام آج بھی پانی کے لیے ترس رہی ہے ہاں لیکن ان کو کلین شیٹ دینے والے بھی عمران خان ہی تھے عمران خان نہ ہو یا نواز شریف ہو یہ لوگ جب اپنی کرسی پر رہتے ہیں پرائیم مینسٹر یہ ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کرتے یہ تو ساری بات ہے یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سب یہ بلوکریسی جوڈشری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ساری ان کا نام ہے انڈسٹریلیسٹس اپنے مفاد کے لیے یہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے آسین سلیم باجوا کے خلاف کافی زیادہ جہاں وہ لوگوں کے پاس تھا سب کچھ تھا ان کے خلاف ثبوت تھے اور لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو کلین شیٹ دینے والے بھی عام سیویلین یہ کر سکتا ہے اگر کوئی عام سیویلین ایسا کر ہے اس کو تو کبھی نہیں چھوڑتے یہ سی پیک آثورٹی سی اس نے ریزائن کر کے غرام سے اس کے بعد اس نے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ چائنہ نے کہا ہے کہ ان کو اٹھاؤ تو کھا گئے تو وہ تو پوری طرح سے چائنہ کا پیسہ پہلے سے تھا وہ چاہتے نہیں تھے لیکن اس کے بعد جب یہ ایکسپوز ہوا اچھا پھر ان کو دیکھیں سب کو کہتے ہیں آپ لے کر آئے وہ ٹریل ان کو کہا منی ٹریل لے کر آئے ان کی منی ٹریل دیکھئے تھے کتنی ہسنے والی منی ٹریل اس میں کچھ تھائم نہیں جو ایک مسال کے طور پر ایک کروڑ کا رینڈ کروزر تھے انہوں نے کہا وہ تھا کہ میں نے پچیس لاکھ کے لیے میرے شو میں آئے مجھے شویب صاحب آکے کہتے ہیں کہ جی وہ گاڑی جو تھی نا آسیم باجوا کی وہ اس نے جو ہے وہ دو کروڑ کی گاڑی کو اس نے ساتھ لاکھ میں ساری ٹرٹی سیون لیکس میں خریدا تھا یعنی کہ یا ٹرٹی سیون دو کروڑ کی گاڑی کو میں نے کہا ان کو بولے کہ مجھ سے پہ تالیس لاکھ لے لیں مجھے دے دیں وہ گاڑی ایک صحیح ہے تو تو وہ ایسے ایسے پہنے رہے ہوتے ہیں اور آج ہم نے شویب صاحب کہیں دکھائی نہیں دیتے ان کو انٹرگراؤن کیا گیا آئے بائے شای ہم نے بھی پیک کسی سے پوچھا ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ آسیم باجوا صاحب میں کچھ پلوٹس لیے ہوئے تھے وہ پلوٹ بیچ کر پلوٹ بیچ کر اتنا عربور روڑ گی کمالی ہو یہ کون سے پلوٹ ہے بھائی ہمیں بھی دے گئے جن کو آپ نے بیچ پاکستان مجھ سے زیادہ پیسہ لے لیں ہم اس کو بولیں کہ مجھے دے دیں وہ گاڑی جو انہوں نے اتنی سستی خرید لی ہے کہتے ہیں اس کا انجن خراب تھا پتہ نہیں کیا چیز خرابتی میں نے کہا اچھا مجھے دے دیں میں ٹک کرا رہا ہوں ہم اس طرح ٹیوب لیٹے بیٹھے ہوئی ہیں یہ ہم کو ٹیوب لیٹ سمجھتے ہیں ساری عوام کو ہاں ان کو لگتا ہم باغل ہیں پتہ نہیں خراب ہے ہمارا ہم کو ٹھیک کرنا چاہیے اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں ہماری کوئی پروپرٹی باہر ہے نہ ہمارے کوئی خندان باہر باگ جائیں گے ہم نے یہی رہنے اور یہی مرنا ہے میں نے یہی رہنے اور یہی مرنا ہے میں جو آپ کی بات کرنا چاہیی تھی جو میں انفیس کرتی پورے پروگرام میں لگا ہوگا تھوڑا سا میری آپ کو بکتوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم ایک چیز یہ نیکسس ہے اس نیکسس یہ سارے ملے ہوئے ہیں آج وہ سیریل الویڈا نے بڑی اچھی ٹویٹ لگائی ہے اس نے کہا کہ چیف مانے گا تو عمران آجائے گا چیف نہیں مانے گا تو عمران نہیں آئے گا تو یہ ٹوم ان جیری ہے نا کبھی چوہ آگئے ہوتا ہے کبھی بلی پیچھے کبھی بلی آگئے تو چوہ تو یہ کیا ہے یہاں آپ لوگوں نے کارٹون بنا دیا پورے ملک کو بالکل ایسا ہی ہے اور پہلے تو خیر لوگوں کو پتا نہیں لگتا تھا اب تو سوشل میڈیا کے وجہ سے لوگوں نے بہت awareness آئیے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے کہ آپ کہیں گے نہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے سب کو سب پتا لگیا وہ 71 کی وارڈ سے لے کر اور ابھی تک سب کچھ لوگوں کو پتا ہے بلکہ 1947 سے لے کر ابھی تک لوگ کچھ جان چکے ہیں ہم لوگ کوئی نہیں ہماری کوئی policy بنا لیں probably کچھ ہو جائے ایسا ہی ہے پچھر دنوں شاہد کامران کے پروگرام میں جو پینل بیٹھا ہوا تھا وہ کیا ڈسکس کر رہا تھا یہ دو دن پہلے کی بات 1971 ہالے حالات سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ڈرونی بات تھی اس پر پاکستان ٹوٹا تھا پاکستان ری ڈیفائن نہیں اس پر پاکستان ٹوٹا اس پر two nations یہ لگتا یہ کہتے ہیں رمضان میں بنا تھا ٹوٹی نہیں سکتا 1971 میں ٹوٹ بھی چھوٹا 1971 میں کیا کیوں چھوٹا آپ کا بول ٹوٹا آپ کی two nation theory جس پہ آپ نے ملک کو بقول شک سے حاصل کیا تھا وہ theory آپ کی ساری فلوٹ ختم ہو گئی اس کے بعد آپ کی اپنی پوری ideology ہل کے رہ گئی میں ابھی آپ سے پہلے میں سلمان رشید صاحب جو کہ لاہور سے بہت سپردست آرثر نے بہت اچھی بات کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ شوک کر رہی تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مافی مانگنی چاہیے 71 کے لیے منگلہ دیش سے اور میں خود بھی agree کرتی ہوں بلکل مافی مانگنی چاہیے لیکن میں نے ان سے کہا سار مانیں گے تو مافی مانگیں گے ہم تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں تو پھر ہم کیوں مافی مانگیں انہوں نے کہا بلکل ہم نے سارا جھوٹ بولتے رہے ہمیں جھوٹی ہسٹری پڑھاتے رہے مغلوں کو ہمارے سامنے بنا کے پیش کر دیا کہ جی وہ کوئی دے گی دیتا تھے مجھے ایک اور ہمارے جنرلسٹ ہوا کرتے تھے کینیڈا سے تاریخ فتی صاحب تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی جگہ بھی انہوں نے مجھے بتائی تھی بمبیہ دیش میں میں سوکھ وہ نام بول رہی ہوں انہوں نے کہا وہاں جا کر تم مافی مانگو اس اپرسن تم جا کر وہاں پہ مافی مانگو سیونٹی ون کے لیے تو میں نے کہا کبھی میں جا سکی تو میں ڈیفنیٹلی جاؤں گی بھی میں مافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن بات ساری یہ کہ جنہوں نے سب تماشے کیے وہ آج بھی بڑے فخر کے ساتھ گھوم رہے اور ان کا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح سے لوگ یاد بھی نہیں کرتے ان لوگوں کے آپ جتنے جرنیل دیکھیں جنہوں نے ساری کارستانیاں کی ہیں ان کی شہیدوں کی جو قبروں پر تو پھر لوگ چلے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں ان کو شہید کہہ دیتے ہیں لیکن آپ ان کی دیکھیں جیسے مشرف اللہ معاف کرے زیاہ علق کو آپ دیکھ لیں عیوب خان کیوں آپ دیکھ لیں یا یا خان کو آپ دیکھ لیں اور ان کو ہسٹری میں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں آج تک زیاہ علق کا تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے اس کو تو جب بھی نام لو تو بتا نہیں کیا کچھ سننے کو ملتا ہے میں نے ان کے بیٹے کو بھی ایک دن پوچھا تھا میں نے کہا آپ کیسے برداشت کرتے ہیں تبرہ ایک کھل جاتا ہے جس کا نام لے پاکستان کی کہیں سے ہسٹری شروع کرے ایسے لگتا ہے وہیں سے شروع میں نے اپنے گھر میں کبھی کسی کے بارے میں اتنا برا یا میرے فادر جو جرنلسٹ تھے ان کو کبھی میں نے ایسا کہتا نہیں سنا کہ بہت کوئی برا لگے ان میں سے اگر کبھی انہوں نے کہا تو وہ زیاہ علق برا ان کو زیاہ علق شہدید ناپسند وہ کہتے تھے ملک کو تباہ اسی نے کیا یہ جو یہاں پر جو کچھ حالت ہوئی ہے نا اس میں زیاہ علق کا بہت بڑھات ہے بہت ساری جو چیزیں کے جسوں چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب کہ ہم زندگیوں میں ایک مذہب کے نام پہ جھوٹ داخل کیا گیا ہمارا وہ جو مذہب تھا نہیں اس کو بنا دیکھیں مذہب کو اگر آپ ایک نیریٹیو ہوتا ہے نا مذہب بھی آپ اس کے اندر ایک اپنا نیریٹیو ڈال دیں میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وہ جو ابھی آج کل ہمارے چار بھی چیف صاحب کے فارمرز کنونشن سے بھتاب کر کے کہا یونٹی پیس پلین کو ریوائب کریں تو بھئی آپ کی اپنی جی ایچ کیوں میں سے انہوں نے یونٹی پیس دیسے کو ہٹا کر کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا جی وہ امن تنظیم اور احید کی سبیل اللہ ایک تمام چیزوں کو لے ہیں اور جو وہ کنونشن کر رہے تھے اس کے اندر اگر کوئی نہیں تھا تو وہ فارمرز دیکھتے باقی سبتے سارے فوجی بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں ہی انہوں نے حل چلانے اپنا کام نہیں کرنا وہ سکتے وہ اگریکلچرسٹ ہوں جو کہ بڑے امیر والے ہمیں وہ صحیح والے فارمرز میں نظر ہے بچارے جن جو جن کو ضرورت ہے لیکن وہاں تو وہ لینڈلورڈ بھل ہے جن کے بڑے بڑے رکھے زمینیں ہوں گی اور وہ سوٹ بھوٹ میں وہ پیٹے ہوئے تھے پتہ نہیں کس کو ریپریزنٹ کرتے تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بار جماعت اسلامی یا کونسی پارٹی جو ہے وہ ومن بنا رہی تھی اس میں ایک عورت بھی نہیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ کھوئی عورت بھی ہم پھر ملاقات کریں گے بہت جل تینک بھائی بھائی